بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید دسمہ اور آج ہم بہت ہی مزے کی چٹ پٹی سی آلو کی بجیا بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے لیکن اتنی مزے کی بنتی ہے کہ یہ چکن اور مٹن کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی تو ضرور آپ نے آلو کی بجیا ٹرائی کرنی ہے بہت سمپل اور اکنومکل ریسپی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیں مزے دار سی آلو کی بجیا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں آپ مسٹرڈ آئل بھی لے سکتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی ہے اس میں ٹو میڈیم سائز کے پیاز جو ہے وہ میں نے چاپ کر کے ڈال دیئے اب ان کو ہم سوٹے کر لیں گے فرائے کر لیں گے جب تک اس کے کنارے ہلکے سے براؤن ہو جائے ہم نے اس کو بہت زیادہ کلر نہیں دینا ہے یہ دیکھیں اتنا کلر آ چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے پیاز کے کنارے جو ہے وہ براؤن ہونے شروع ہو گئے اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے پیاز تو ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی پانی کا چھینٹا دیا ہے تاکہ یہ فروزن لیسن کا پیسٹ ہے تو یہ بھی میلٹ ہو جائے اس کے اندر اور پیاز بھی نہ جلے پانی کا چھینٹا دینے کے بعد ہم نے اس کے اندر دو درمیانے سائز کے ٹوماٹر جو ہیں وہ چاپ کر کے ڈال دینے ہیں اور پان سے چھے سبز مرچے ہیں ان کو چاپ کر کے ڈال دینا ہے آپ اس کو گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو اب اس کے اندر سپائسز ڈالنا شروع کرتے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے نمک شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے حلدی پاورڈر ڈالا ہے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر خوش دھنیا پاورڈر ڈال ہے اور اب اس سارے ان مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب تک یہ ٹیماتر اچھے طریقے سے اس کے اندر گل کے تو میلٹ نہ ہو جائیں یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردست سا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے ٹیماتر اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب یہ میں نے پانچ سے چھے درمیانے سائز کے علو لے لیے تھے ان کو کاٹ لیا ہے آپ کسی بھی فارم میں کاٹ سکتے ہیں کسی بھی سائز میں کاٹ سکتے ہیں اب اس کو ہم علو ڈالنے کے بعد تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک ہم ان کو بھون لیں گے فلیم کو ہم نے اب تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے علو جو ہیں وہ بھون جائے یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا زبردست سا ہے آلو بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے جب تک آلو نہ گل جائیں یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ غلطی سے میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی اور اس میں سے ون سٹیپ جو ہے وہ میں مس ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون کلونجی ڈالنی ہے پان ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال کے تو دو گلاس پانی ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا آلو اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب اس میں ون لیمن جوس جو ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں گریوی تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس کو ہم دوبارہ کور کر دیں گے تاکہ ہمیں جتنی گریوی چاہیے اتنی ہو جائے اور یہ آئل چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں گریوی جو ہے اتنی ہو چکی ہے جتنی ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں زبردست سی چٹ پٹی سی آلو کی بجیہ ہماری بالکل ریڈی ہے اب اس کے اندر اس کو اور تیکھا اور چٹ پٹا بنانے کے لیے چاٹ مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو چلیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا مزے کا ہمارا سالن ہے اس میں آپ نے کلونجی ضرور شامل کرنی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ذائقہ بھی اور کلونجی شفاہ ہے اس لیے ضرور کلونجی جو ہے وہ اپنے ہر کھانے میں شامل کریں آپ اس کو اب کسی طرح سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ریڈ چلی سے بھی ریڈ چلی فلیکس اس کے اوپر چھڑک سکتے ہیں اس کے علاوہ گرین چلیز اس طرح سے اوپر ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی چٹ پٹی بنتی ہے اس کو آپ ناشتے میں پراتھے کے ساتھ سرب کریں بہت ہی یہ مزے کی بنے گی تو آپ کو میری آلو کی بجیہ کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ